دھار جلے کے ککشی میں چوری کر کے واپس لوٹ رہے تین سکلی گروں کو بڑھوانی پولس نے چیکنگ کے دوران گرفتار کیا آروپیوں کے پاس سے پولس نے دو لاکھ چار ہزار سے ادھگ کی نکد راشی بھی جبت کی ہے ایڈیشنل ایس پی سنیتا راوت نے پریس کانفرنس میں خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ کسراوت پل پر واہن چیکنگ کے دوران ککشی کی اور سے آ رہے تین سکلی گروں کو روکا گیا اور ان سے واہن کے کاغذات کے بارے میں جب پوچھتاش کی گئی تو علماریوں کے تالہ چابی سدھارنے کے دوران ککشی میں تین الگ الگ جگہوں سے چوری کرنا قبول کیا تینوں آروپی انجڑ تھانک شیطر کے رہنے والے ہیں تینوں آروپیوں کے خلاف ککشی میں اپراد پنجی بد ہیں پولس ادھگ شک نے پولس ٹیم کو پرسکرت کرنے کی گھوشنا کی ہے کسراوت پل پر روزانہ کی طرف ہمارے چیکنگ لگی ہوئی تھی چیکنگ میں سب انسپیکٹر نیرویل اور ان کے ساتھ میں چار جوان تھے اسی دوران موٹر سائیکل پر تین سکلی گر ککشی کی طرف سے لوٹ رہے تھے انہوں نے روکا اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں تو ککشی بتایا ویڈاؤٹ ماسک تھے انہوں نے روک کے اور ماسک لگانے کے لئے کہا تو وہ ناراج ہونے لگے کہ نہیں آپ لوگ ہمارے اوپر پھر سے کاروائی کر رہے ہیں تو پھر ویڈیو آن کر کے اور جب وہ اس کی موٹر سائیکل چیک کی گئی ان کو اتارا گیا کہ ہم آپ کی گاڑی میں نمبر نہیں ہے اور ہم اس کو چیک کریں گے جب وہ ان کو چیک کیا تو ان کی گاڑی میں ڈگگی میں پیچھے کی طرف یہ دو لاکسی ہزار روپے اس میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے جب ان سے پوچھا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ پیسے کہاں کہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سوار بیچے ہیں اور اس کے پیسے ہیں اور ہمارے رشتگار کے ہیں جب تھوڑے کڑائی سے پوچھتاچ کری تو پھر انہوں نے قبول کیا کہ ککشی میں ہم لوگوں نے دو تین جگہ پر علماریوں کے تالیس ادھاریں تالیس ادھار نے کے دوران جو مکانوالی کے اس کو پانی لانے کے لیے بھیجا اور علماری میں رکھے بیگ کو ہم نے چپچاپ ہمارے بیگ میں رکھ لیا اور اس طرح سے ہم نے تین جگہ سے جو ہے الگ الگ روپے نکال کے اور وہاں سے ہم پھرا ہو گئے ہیں اسی دوران یہ وہاں سے اپنے انجڑ کے رہنے والے یہ لوٹ رہے تھے لوٹتے میں جب ان کو چیک کیا تو یہ مشروع کا براہ مات موسیقی